جمروز سے امیرزادہ فریدی، قبائل علاقوں میں پولیٹیکل پارٹ ایکٹ کے نفاظ اور ایف سی ایر میں ترامیم کے سلسلے میں جمروز میں سیمینار مناکد کیا گیا خیبر ایجنسی کی تحصیل جمروز میں صدارت ایڈیننس فاتح ریفارمز کے عنوان سے ایک سیمینار مناکد ہوا جس میں این پی خیبر ایجنسی کے صدر عبد الرحیم افریدی، جماعت اسلامی کے صوبائی ڈیپٹی جنرل سیکیٹری زرنورہ افریدی، ایجنسی کونسلر تاجمہ حالہ افریدی، اس پیو کے فاتح ڈیریکٹر شاہید خان کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ پولیٹیکل ایجنٹ کی اختیارات کم کر کے ممبران کمی اسمبلی کو اپنے علاقے کی متعلق قانون سازی کا حق دیا جائے اور کمی اسمبلی کی طرح صوبائی اسمبلی کے ممبران کو بیچننے کا حق بھی دیا جائے ان کا کہنا تھا کہ فاتح کو گلگت بلتستان کی طرح آلق صوبے کا درجہ دیا جائے یا ان علاقوں کو سرحد میں شامل کر دیا جائے مقررین نے کہا کہ کالے قانون ایف سی آر کے مکمل خاتمے کے لئے تمام سیاسی جماعتیں مشترے کا کوشش جاری رکھی گی بے ادکل مکمل خاتمہ کیوں کہ یہ غلامی ہے لانت ہے مسیبت ہے زلالت ہے تو اس کا مکمل خاتمہ ضرور ہے پارٹی ایکٹ دو ہزار دو جو ہے اس کو قبائل علاقوں میں نافذ کیا جائے یہ بہتر ہے پولیٹیکل ایجنٹ کے جو اختیارات ہے اس کو کم کیا جائے